حالات بہت خطرناک ہے آگئے معیشت کا تو جنازہ نکل چکا ہے لیکن سیاسی افرات افری بھی اب آگے کدھر جانا ہے معاملات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی چار سالے چار سال پہلے ہوئی ہے کہ جو سمجھا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سیدھے سے کرکیٹر ہیں اور ہم ہماری کام کرتے رہیں گے جو ہم کہیں گے وہ کریں گے اور چوروں سے نجات مل جائے گی لیکن یہ کہ ان کے تو ڈانڈے بہت گہرے تھے آپ نے ان کو ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ کبھی جوڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے کس خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہوئی تھیں اور وہ اس زمانے میں جاننے والے تھے ذرا ان کے تعلقات تھے اندر تک تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ انہیں نکالنے پہ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو ابھی تو آپ نے صرف ایک جلگ دیکھی ہے اس کے آگے دیکھئے گا اس کے آگے یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہیں ان کے پاس کیا جو راز ہوں گے وہ جو کھولیں گے اور وہ کھول سکتے ہیں خان صاحب نے تو ساری ان کی جو اپنی طریقہ تھا اپنی جماعت کو منظم رکھنے کا وہ تھا یہی کہ سب کی ویڈیوز ان کے پاس ہوتی تھیں آگے سوشل میڈیا ٹیم ہیں تو باقی مانو گے تو چلو گے تو نہیں مانو گے تو پھر ویڈیو آ جائے گی وہ نیب والے کی نہیں آگے تھی وہ سر سے پیر والا اور ایک ہی آئی اس کے بعد جو حکم ملا وہ کرتے چلے گئے باقی کیا کچھ ہوگا ایٹم بم تو پیشے ہوں گے نا اور یہ سارا وہ جو ایک وہ پہل چلی گئی جو خاتون لاہور سے باہر تو وہ نیٹورک جو سارا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ یہی کام بلیک میلنگ ویڈیو بنائیں جمع کریں آگے نیٹورکنگ آپ کی ہیں ان کو آپ نے پھیلانا ہے تو کون کون ہوگا جس کا سارا کچھ نہیں ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے پھر اب کون آئے گا ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کی نظروں میں جو چیزیں کھٹکیں گی اب جو کھٹکیں گی ہم سے جو کچھ وہ چھین چکے تو وہ تو چھین چکے کشمیر لے چکے افغانستان سے یوٹن کروا چکے نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک طرح سے وہ بالاتر طبقات میں تو یوٹن ہو چکا جو باقی کیا رہ گیا ہے ایک فوج رہ گئی ہے ایٹم بم رہ گیا ہے اور کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس یا آئین میں سے وہ کچھ شکیں وغیرہ نکالنے کا کام باقی رہ گیا ہے یہ جو توہین رسالت والی شک نکال دو کادیانیوں والی نکال دو اسی کے پریشریں باقی یہ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی جو صدارتی نظام کا چکر چلا تھا اس میں اس کے اندر آئین کا بھی تیا پانچہ ہو جانا تھا یہ بھی سارا کچھ ایک ہی وار میں نکل جانا تھا تو اگلا عدف آپ کا کیا ہے اگر آپ کے یہ معاشی آلات یہی رہتے ہیں تو آخرے کار ایک وقت آئے گا کہ معیشت بچانے کے لیے آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں پھر دے دیتے ہیں لیبیا نے نہیں دیئے ایرانیوں نے نہیں دے دیئے جازم بھر کے دے دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے جس ریالسٹک اپروچ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں زمینی حقائق کو دیکھ کر جو ہم چل رہے ہیں تو زمینی حقائق تو آخرے کار ہمیں یہاں پہ لے کے جائیں گے اور اگلی بات اور کیا پاکستان کو جوڑ کے کس شہر نے رکھا ہوا ہے نظریہ تو کوئی ہے نہیں فوج کی طاقت ہے فوج نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو کیا فوج عدف نہیں ہوگا اور ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں یعنی اپنا اندازہ یہ تھا کہ یہ خان صاحب سے جو بھی ہو رہا ہے نا اس کا ایک رییکشن وہ ہر جماعت میں پیدا ہوگا وہ نون لگ میں بھی پیدا ہوگا پیپلز پارٹی میں بھی پیدا ہوگا مولانا فضل الرحمان میں بھی پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ جماعتیں اٹھیں گی اور پھر ویسٹ اپنا لوجتے لے گا یعنی یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے اٹھیں گی اور ویسٹ اپنا لوجتے لے گا ابھی ایک خوشکن بات ہوگئی یہ ساری متعید ہوکے ایک پیج پہ آگئی ہیں اور وہ جو پہلے ایسٹ تھے اب انہوں نے بیک فائر کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے یہ سارے ہمارے ادارے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں اور شدید والی کرتے ہیں لیکن یہ کہ یہ تنقید خیرخواہانہ ناسحانہ تنقید ہوتی ہے یہ دشمنوں والی تنقید نہیں ہے ہم ان کے دشمن نہیں ہیں اور اگر کوئی ان کا دشمن بن کے آئے ان کو ختم کرنے کے آئے تو ہم اس کے آلاکار نہ بنیں یعنی یہ جو بھی اگر کوئی مخالفت ہو یا کوئی تنقید ہو تو وہ اندی بیری نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھائیں کیونکہ یہ اگر ادارے ختم ہو گئے ہمارا وجود باقی نہیں رہ گا لیکن یہ غلطی کریں انہیں نہیں ٹوکیں گے یہ کل نقصان اٹھائیں گے تو بھی ہمارا نقصان ہے غلطی پر ٹوکنا چاہیے بالکل کہنا چاہیے تو باقی یہ ہے کہ اس وقت ملک کے لیے دعاوں کی بھی ضرورت ہیں اور آگے جن چیزوں پر خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے یہ افواہ سازی فیک نیوز پرپیگنڈا اور لوگوں کی ویڈیو شیڈیو یہ میرا خیال ہے تو اب تھوڑا بے شرم ہی ہو جانا چاہیے کہ میں سب کو بتائیں کہ یار ویڈیو سے نہیں ڈرنا ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہمیں لوگ آپ کی ویڈیو دکھا دیں تو کوئی پرواہ نہیں نائنٹیز میں خان صاحب سے کہا تھا کہ یار آپ کی بھی جو زندگی گزری ہے اچھی گزری ہے ہم سب کو پتائیں اعلان کر دیں میں ایسا تھا کم از کم اس کے بعد بلیک میل نہیں ہوں گے یوسف علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ الزام لگا تھا پہلے دویا اس کے بعد ذمہ داری قبول کی تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو اب ذہن میں رکھیں کہ اب بہت بڑا حملہ آئے گا اور فوج پر آئے گا اور یہ آئے گا باہر سے آئے گا اور استعمال ہمارے اپنے لوگ جو بھی ریاکشن میں بندہ ہوتا ہے نا وہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ جو خودکش تھے ان کو کیا تھا وہ کیوں استعمال ہو جاتے تھے وہ بھی ریاکشن میں تھے کسی کا باپ مر جائے کسی کے گھر آکے گولہ پھٹیں وہ بچ جائے باقی اس کے بین بائی سارے مر جائیں اس کو استعمال کرنا مشکل ہے صرف فسیلیٹیٹی کرنا ہے آپ نے اس کے اندر رد عمل تو پورا موجود ہیں تو جن کو ابھی دس سال کا وعدہ ہم نے کیا تھا اور وہ لوگ بھی بڑے جذبات لوگ ہیں ابھی خشام غریبان کی کیفیت ہیں تو وہ بھی استعمال ہوں گے لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ جو ان کا نیٹورک ہے دیکھیں انہوں نے کسی اور بندے پر آتھ نہیں ڈالا ایک وہ ارسلان خالد ہے کہ کون ہے جس پر آتھ ڈالا ہے یہ کون بند ہے جو میڈیا ٹیم ساری لے کے چل رہا تھا اور وہ اس کے پاس کیا کچھ ہے یہ تو لے شاید گریفتار ہو گیا تو اس میں دوا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے لیکن ہمیں اصل استقام نہ ادارے دے سکتے ہیں نہ ہمارا ایٹم بم دے سکتا ہے نہ ہماری ٹکنالوجی میزائل ٹکنالوجی دے سکتی ہے اصل استقام تو ہمیں نظریہ دے سکتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے بقا بچے رہیں وہ ایک اور چیز ہے ایک ہے دنیا میں ایک معزز قوم کی طرح ایک مستحکم قوم کی طرح ایک کونسالیڈیٹڈ سٹیٹ کی طرح ہم ایکٹ کر سکیں وہ بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا یہ ہے پکار اور یہ پکار ہم سب کے لیے کہ ہم جہاں پہ جو میں نے پہلی باتیں کی انس پر مطاعت رہیں لیکن اپنی زندگی جس مشن کے لیے لگائیں وہ اسلام کے غلبے کا مشن ہونے چاہیے وگرنا جو طوفان ہندوستان سے اٹھ رہا ہیں یہ جو ہندو توا کا یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہے گا یہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا اور ہم کمزور ہو چکے ہیں ہماری اب وہ طاقت نہیں رہی ہے ہماری جنگی طاقت اپنی جگہ پہ معیشت اگر مضبوط نہیں ہوگی تو کتنا عرصہ آپ لڑیں گے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور یہ سب لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اسلام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے